سلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اپنے آج کی لیکچر میں ہم لوگ ایک ٹوپک کریں گے آپ کی بک کا جو کہہ ہے فور پوائنٹ تھری سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا تھا ایڈیشن آف فورس ایڈیشن آف فورس مطلب یہ ہے کہ فورس کو ایڈ کرنا اور ایک ریزلٹر فائنڈ کرنا سم کر کے ایک ہم فورس فائنڈ کر دیتے جس کو کہ ہم ریزلٹر فورس کہتے تھے وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں فائنڈ کی تو ایک ریزلٹر فورس کو اس کے کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کرنا یعنی کہ ایک فورس کو آپ ایک ہی فورس ہے اور اس کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس آپ بنا دیں لیکن ہم نے یہاں پہ ایک فورس فائنڈ کی تھی اے پلس بی پلس سی پلس دی تو اس کو الگ الگ ہے کہ اے بی سی دی میں ڈیوائیڈ کرنا جو بیسیکل ہی ہوتا ہے اس کو ہم جائے وہ ریزلویشن آف فورس کرتے ہیں یہ اپوزیٹ آف دا ایڈیشن ہوتا ہے یعنی کہ سپلیٹ آف فورس سپلیٹ آف فورس انتو ایس کمپوننٹس اس کا اس کا کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کرنا جو بیسیکل ہوتا ہے that is called the ریزلویشن آف فورس تو سوڈنٹس ہم جو اس ٹاپک کے لئے کچھ میتھل یوز کریں گے ہم کارٹیزین کمپوننٹس کو یوز کریں گے آپ جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں کمپوننٹس سے ہم بات کرتے ہیں کارٹیزین کمپوننٹس کارٹیزین بیسیکلی سٹوڈنٹس پلین کی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی ایک پلین کے اندر ہمارے پاس دو ایترہ کی ایکسیز ہوتے ہیں ایک ہمارا x ایکسیز اور y ایکسیز یہ پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے اوریجن ہے یہاں پہ ہمیں ایک فورس ایف کو ڈراؤ کرتے ہیں تو یہاں سے لے کے یہاں تاک یہ اس کا کیا ہوگا y کمپوننٹ ہوگا اور یہ یہاں تاک یہاں تاک اس کی لیت ہوگی that will be x کمپوننٹ اس طرح کی کچھ ڈیوائیڈ ہم ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں آپ اس کو کریں گے بھی کہ graph basically کیا ہوتا ہے graph کے اندر دو طرح کی ہمارے پاس axis ہوتے ہیں horizontal line جو ہوتی ہے کسی بھی پوائنٹ کی اوپر horizontal line that is called the x-axis اور اسی کا perpendicular y line ہوتی ہے اس کو vertical line ہوتے ہیں یہ جو ہمارا ہوتا ہے y axis ہوتا ہے x-axis ہوتا ہے اور اس کو جو آپ basically یہ vertical بھی بھولتے ہیں یا اس کو آپ perpendicular b کہتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے اس کو horizontal کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ basically دو طرح کی ہمارے پاس axis ہوتے ہیں اور ایک axis کے اوپر یہ یعنی کہ یہ دیکھیں آپ میرے ایک force drop کی اس کا y component نکالتا ہے اس کا x component اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے cartesian components ہوتے ہیں fx اور fy basically جو ہمارے پاس x component سے ہم نے اس lecture کے طرح نے file out کرنا ہے so next آپ کے بھوک کے اوپر بھی اس نے ایک example دی ہوئی ہے جسے example میں ایک بچہ سیمپل سے بات دے لیتے ہیں کہ ہم لوگ اگر کہیں پہ وائپر بہرہ کر رہے ہوتے ہیں گھر کے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں پانی جب ہم وائپر کی مدد سے اس کو ساف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وائپر ہم نے like this اس کیا سیسے 13 سپاکڑا ہوتا ہے اور force ہم یہاں پہ ہیں یعنی vipر جو move کر رہا ہوتا ہے وہ یہاں فرس کے اوپر یہاں آ رہا ہے یہاں جا رہا ہے but force اس کو حاصلہ کر رہی ہوتی ہے اوپر ایک hide کے اوپر سے یعنی یہاں پہ کوئی ایک کھڑا ہے تو وہ یہاں سے اس کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے فرس لگا رہا ہوتا ہے تو فرس یہاں سے یہاں تک ایک اس کا force کا یہ y component ہے اور یہاں پہ آپ apply force کیا ہوتا ہے x component ہوتا ہے تو یہ دو طرح کے ہمارے پاس force کے components ہوتے ہیں تو اس ہی base کے اوپر ہم کارٹیز components کو use کرتے ہوئے resolution of force یعنی force کے different points کو fight کریں گے first of all ہم ایک axis draw کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 2 axis جو کہ ایک ہے y اور x-axis یہ ہمارے پاس x-axis یہ ہمارا y-axis اور یہ ہمارا ویکٹر ہے جو کہ force تو force کا یہ ایک f-vector ہے جس کے لئے یہاں سے دیکھیں تو یہ perpendicular draw کرتے ہیں ہم یہاں سے that means y component اور یہ جو ساری جگہ ہے یہاں سے یہاں تک یہ اس کا کیا ہوگا x component اور این دونوں components ہم نے value find یہ x-axis 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 فائن کریں گے then ہم اس کی مینجون نکال لے گے فورس کی اور اس کی ڈیریکشن بھی جو ہے وہ فائن کریں گے یہ سیمپل ہم نے چار کام جو ہے اس ٹاپی پر کر لے گے نمبر بار ہم نے جو ہے وہ fx and f y ان کو رکھا ہم نے جو ہے وہ فائن کر لے گے نمبر دو ہم جو ہے وہ اس میں کیا کریں گے کہ ان کی فورس جو ہے اس کی total force f جو ہے وہ ہمیں فائن کریں گے then ہم 3 times پہ اس کی مینجون نکال لے گے اور last one ہم اس کا جو ہے وہ اس کی ڈیریکشن کو فائن کریں گے تو یہ چارجزیں ہم نے جو ہے وہ فائن کر لے گے تو students start کرتے ہیں students ہمارے پاس جو trigonometry ratios ہوتی ہیں ان کو ہم پہلے جو ہے وہ define کرتے ہیں from trigonometry trichonometry ratios ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے cause of theta that is equal to cause theta جو ہمارے پاس وہ equal ہوتا ہے base divided by hypotenuse base divided by hypotenuse جو ہے وہ ہمارے پاس cos theta cos theta is equal to base ہمارے پاس کیا ہے fx hypotenuse کیا ہے f base ہمارے پاس fx divided by hypotenuse کیا ہے capital f یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں سے ایک ہے fx کو نکالا چاہے ہیں تو یہ یہاں سے cross ملٹیپلائے گرہ دیتے ہیں fx is equal to f اور ساتھ میں آجائے گا cause of theta کیا کیا ہے fx find کرنا تھا اس کے ساتھ جو ایکسرا f تھا اس کو ہم نے کہا کیا cross multiply fx is equal to f cause of theta so ہم اسی طرح سے اگر sine theta کو دیکھیں since sine theta جو ہے ہمارے پاس sine theta is equal to ہوتا ہے perpendicular divided by hypotenuse تو perpendicular students figure میں ہمارے 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 f y perpendicular یعنی کہ sine theta is equal to f y اور divided by hypotenuse ہمارے کہا تھا f اس کو بھی سہم اسی طرح سے یہاں سے f y is equal to f sine of theta تو students یہ ہم نے use کر کے means fx اور f cause theta اور sine theta کو use کر کے ہم نے fx کو بھی find کیا اور f y کو بھی fx جو ہمارے پاس وہ ہے f cause of theta اور f y جو ہے وہ ہمارے پاس f sine of theta یہ ہمارے پاس first ہے اور یہ ہم اس کو second equation کا نام دے دیتے then students یہ find کرنے کے بعد ہم لوگ find کریں گے جو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے f کی value یہ f ہے f کو find کرنے کے لئے students ہمیں phrygnometry theorem use کرتے جس کو کہ Pythagoras theorem یعنی Fisagoras theorem بھی کہا جاتا ہے Pythagoras theorem جو ہے اس کو ہم use کریں گے اور اس سے ہم find out کریں گے ہمارے پاس جو first time ان کو note کرتے تھے کہ ہم نے fx کو find کیا ہے fx equal to f cause of theta اور f y is equal to f sin f کتا یہ values ہم نے find کے ایک ہم آگے چال کے ہم use بھی کریں گے تو اسی کو لے کے چلتے آگے fx اور f y find then ہم نے f define کرنا f define کرنے لئے students ہمارے پاس theorem ہوتا ہے جس ہم Pythagoras theorem کہتے ہیں by by Pythagoras theorem ہمارا 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 ف اسی f یعنی f f x بھی square اور پرندگولر ف y اسی بھی square یہ f value f ہی magnitude تو f f is equal to اس کی ویلیو جو ہم نے فائنڈ کیجئے that is f cos of theta بھی چاملہ آجائے گا f cos of theta کا f y کی ویلیو ہے f sin of theta اور اس کا بھی کیا ہوجائے گا square تو سوڈنٹس ہمیں صالب کریں تو ہمارے پاس یہ بنتا ہے f square جو ہے ہمارے پاس that will be equal to اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس fx square اور f y square بسکر لیو یہ f square cause of theta یہ بھی square پرے گا یہ بھی square اگر کینسا کہتے ہیں تو یہاں سے f square is equal to آپ پر پاس کیا جائے گا f square بسکر لیو وہ چیز آپ جو ہے وہاں سے prove beat کا سکتے ہیں students بند ہم اس طرف جائیں جائیے بسکر لیو اس کو prove کرنے کی جائے ہم یہاں سے ڈائیک بھی دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہاں ہی سکر لکھیں تو f square ہے دونوں سائٹ کے اپنا آپ square root لے لیں scale root لے لیں scale root لے لیں تو یہاں پر آئے جائے گا f is equal to f x square plus f y square اور اس پورے کا کیا جائے گا scale root کے ہمیں جب square لیں گے تو یہاں سے ختم ہو جائے گا وہ side کا اوپر یہ جائے اس کی طرح سے آپ کے پاس بچ جائے گا تو بسکرل students یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ کس کی ہوتی ہے میک ڈی چھوڑا آپ دا آپ نے پیتاگریس دنوں کو یوز کیا پیتاگریس دنوں سے یہ ڈیگراؤنڈ کی base perpendicular hipertenious hipertenious scale hipertenious f scale f x scale f y scale یہ ہمارے پاس solve f is equal to this one یہ ہمارے پاس magnitude of the force سامنے ہمارے پاس ڈیریکشن کیلئے فارمولا ہوتا ہے جو کہ 10 theta کے مطلب سے اور ہمارے پاس جو ہے objectometry ratio sin cos ابھی ہم کرتے ہیں 10 کو 10 theta جو ہوتا ہے 10 theta یہ equal ہوتا ہے perpendicular divided by base perpendicular divided by base 10 theta یہاں سے دیکھیں 10 theta is equal to perpendicular کی value f y over base کی value x یہاں سے theta کے find theta theta x equal to 10 x equal to inverse f y over f x یہاں سے ڈیریکشن 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 مومن آف فورس یا تالت فورس ایکٹیز ایک صورت باڈی ایسی ایک سرینٹ باڈی آر ایک سرینٹ باڈی آر ایک سرینٹ ایک سرینٹ جب سرینٹ ایک فورس کسی باڈی کے اوپر لگتی ہے تو اس کے اوپر دو طرح کے ایکشم ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک باڈی ہے اس کے اوپر فورس اگر یہاں سے لگاتا ہوں میں یہاں سے تو سرینٹ اوئی اس میں کہا کر ہوا ہے جہاں پر موو کرو ہوں گا جو صورا ہی ہے کی یہاں پہ یہ فکس ہیا ہے اور میں یہاں سے فورس لگاتا ہوں تو کیا ہوگا یہ یہاں پہ روٹیٹ کرنا شروع کر دیں تو فورس کی جو ہوتی ہے کسی بارڈی کے اوپر دو طرح کی موونٹس ہوتی ہیں کہ کسی بارڈی کو فورس یہاں پہ لگتی ہیں اس کو یہاں لموم �后 ق روا دیتی ہے کسی بارڈی کے اوپر یہاں پہ فورس اس طرح سے لکھاتے ہیں تو یہ اس کو got 아닌 گ ایک یہاں پہ روٹیٹ کرو Bao عزتی ہے تو یہ جو روٹیشن ہوتی ہے فورس کا وہ ایفیکٹ جو کسی باڈی کو روٹیٹ کرلاتا ہے that is called the moment of force یا turning effect of force is called torque or moment of the force اس کی جو definition کرتے ہیں وہ بسکر ہمارے اس چیکٹر کا جو نام ہے وہی torque ہے turning effect of force turning effect of force is called torque تو کسی بھی بارٹی کا یا کسی بھی فورس کا کسی بارٹی کو چڑھا ہے وہ اس کے کسی ایک پوزیشن کے روٹیٹ کروانا چاہتا ہے وہ بارٹی روٹیٹ کروانا بارٹی کسی کو فورس تو اس کو چڑھا ہے اس کا turning effect of force کہتے ہیں اس کا نام جو ہوتا ہے اس کو torque کہتے ہیں یا basically moment of force بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو it is significant to note that along the applied force the perpendicular distance from the axis of rotation also plays the important role in procedure with the turning effect students اب یہ ہے کہ کوئی بھی بارٹی جو روٹیٹ کرتا جائے سرکل پر روٹیٹ کرے گا یا اس کا complete circle ہوتا ہے یا وہ ایک الارگ ٹاپی گا ہارا but یہاں سے اب یہ بارٹی جو روٹیٹ کر رہے ہیں یہاں سے اس پوائنٹ کو پر یہاں میں آپ فورس ہوتا رہے ہیں اور بارٹی روٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو اس کا distance ہوتا ہے that is r circle میں ہم بات کریں تو radius لیکن اس کو ہم moment r کہتے ہیں یہ center جس چیز کے بھی یا جس پوائنٹ کے بھی چیز بھوم رہی ہوتی ہے آپ center کو ہم جو آیا وہ یہ پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کو ایکسیز آف روٹیشن گا جاتا ہے ایسا پوائنٹ جس کے بھی کچھ چیز روٹیٹ کر رہی ہوتا ہے that point جس گا جاتا ہے ایکسیز آف روٹیشن اور جہاں پہ آپ فورس ہوتے ہیں فورس اب جہاں پہ پوائنٹ کرتا ہے یہ آپ کا جو ہے وہ point of action ہوتا ہے دیکھے جی students آپ نے گھر پہ ہم دور پہ دور کو دیکھا ہے دروازہ جو ہوتا ہے دروازے کو آپ کھولنے کے لیے اس کا handle ہوتا ہے پھلکٹ end کے اوپر اور دروازہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ایک کیل کی مدد سے ایک سلائیڈ سے لگی ہوگی اس کی مدد سے وہاں پہ جڑا ہوتا ہے آپ اس کا end کے اوپر فورس لگا کے ایسے اس کو کھولیں گے تو وہ کھولے گا فورس end کے اوپر لگائیں گے بند کریں گے تو بند ہوگا بند students آپ کبھی اس کو نوٹ کریں کہ اگر اس point کے پاس جہاں پہ جہاں پہ جہاں سا آپ handle کو پکڑ کے کھولتے یا بند کرتے وہ آپ کا point of action ہے جہاں پہ آپ فورس لگاتے students یاد رکھیں اگر آپ اس point of action کو لگانے کے بجائے وہاں پہ فورس لگانے کے بجائے آپ جو دیوار کے ساتھ جھلا ہوئے اس طرف پاس دیوازے کے فورس لگائے تو آپ اس کو کھولنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا reason یہ ہے کہ اس کا line of action یہ point of action اور آپ کا axel of rotation ہے اس کے درمیان جو distance ہوتا ہے that distance is called moment arm moment arm جہاں اس کے اوپر depend کرتا ہے اگر moment arm زیادہ ہوگا تو آسانی کے ساتھ آپ چیز کو روٹیٹ کروانا مشکل ہوگا اگر آپ لوگ انہیں اگر observe کیا کبھی کہیں پہ گاڑی لے رہا گا جب ٹائر کھول رہے ہوتے ہیں بڑی گاڑیوں کا لائک ٹرکس کا یا کچھ اس طرح کا تو اس کے آگے spanner لگا جو آپ کا range ہوتا ہے اتنا ساتھ چھوٹا سا range ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈنڈا لگاتے ہیں لبا سا پائپ لگاتے ہیں پائپ لگا کے زور لگاتے ہیں تھوڑا سا وہاں پہ زور زیادہ لگانا پڑتا تھا صرف spanner کے اوپر ڈنڈا لگا کے اس کو لبا کرتے ہیں دور جا کے زور لگاتے ہیں آسانی کے ساتھ ٹائر کا پیج گھر رہا ہوتا اس کو کھولا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے moment arm کو increase کرنے سے force ہمیں کم لگانے پڑ دیا آسانی کے ساتھ روٹیشن ہو سکتی ہے moment arm کو increase کریں تو ہمارے پاس force جو ہوتی ہے اس کو یعنی body کے rotation جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے تو اس پیس کے اوپر بھی ہم جو ہے کو define کر سکتے ہیں torque کو torque is basically defined as also یہ بھی ہمارے پاس ہے also defined as product of applied force and the moment of moment and arm is arm top moment arm basically یہ distance perpendicular distance between point of action and force یہ بھی ہم define کریں 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 between axis of rotation and between axis of rotation and line of action so moment r کو define definition سے perpendicular distance from axis of rotation and point of action is called moment r and force and torque and torque sign symbol to r cross f where r is the moment arm and f is the applied force تو ان دونوں کے پروڈکٹ کو بھی جو بسکلی ہم لوگا تارک مدد سے اس کو بھی ڈیفائن بھیا سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس R جو آپ مومنٹ آمیں اور F جو آپ بسکلی کیا ہمارا اپلائیڈ فورس ہے تو اس کی بیش پار اگزمپل سے ڈلی لائف ہے ہماری سپینر کے مدد سے تھوڑی کی مدد سے کیل کھولو آپے بھی ہم روٹیر بسکلی تھوڑی کو کروا رہے ہوتے ہیں تو بسکلی جو ہمارا ٹارک ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کلاک وائز ٹارک اور ایک ہوتا ہے انٹی کلاک وائز ٹارک دیکھیں کہ ہمارے روٹیشن دو طرح سے ہو سکتی ہے اس کو میرےز کرتا ہوں روٹیشن دو طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایک باڈی ہے یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر ہے وہ باڈی سینٹر سے اس کا یہ اب یہ باڈی یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ کروا گئی یہاں سے اچھا سکتے ہیں اور یہاں سے روٹیٹ کروا گئی ادھر بھی نہ سکتے ہیں دونوں طرح سے روٹیشن تو یہ روٹیشن جو ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے گڑی بھی اس طرح سے چلتی ہے کلاک گڑی اب یہاں سے نہیں ہے یہاں پر اس کا ٹارک تھا یہاں پر 1 ہوتا ہے 2 ہوتا ہے 3 ہوتا ہے 4 5 6 7 8 یہاں سے روٹیشن ہوتی ہے along the direction of clock جس طرح سے clock چلتی ہے there are 2 types of rotation it is capable of rotating the body in the clockwise direction the clock is known as clockwise اگر first body کو clockwise direction گڑی کی سمجھ جس طرح سے روٹیٹ کرواتا ہے تو اس طرح کا جو clock torque ہوتا ہے that is called the clockwise torque clockwise 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 torque اور دوسرا جو ہوتا ہے وہاں یہاں سے ہی اس طرح direction میں that is اکثر طرح ہوتا ہے اسی طرح سے positive torque اس کو بہتے ہیں کہ اپوسیٹو دا anti-clockwise direction میں جو طرح ہوتا ہے that is called the anti-clockwise anti-clockwise torque clock wise torque جو anti-clockwise torque ہوتا ہے اس کو positive دیا جاتا ہے clock wise torque جو ہوتا ہے اس کو negative ہم لوگوں ہمارے پاس طرح جس میں کہ ہم نے جو summarize کیا اس کو کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہوں اس میں study کیا تو یہ لیکچر آپ کو clear ہوگا اگر اس سے related آپ کے پاس کوئی question ہے انشاءاللہ آپ کو hi ہمارے پاس آپ کے پاس ہمارے پاس پاس روح